ویلکم ٹو یود ویجن انسٹیٹیوٹ آج کا ہمارے ٹاپک ہے ہاو ٹو انسٹیٹ پکچر ان مائکرو سافٹ ورڈ مائکرو سافٹ ورڈ کے اندر پکچر کیسے ہم انسٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے مرضی کے پلیسمنٹ اور ریپنگ کیسے کر سکتے ہیں تو آئیے چل کر دیکھتے ہیں آگے کیسے ہم مائکرو سافٹ ورڈ میں اپنے پسند کی پکچر کہیں سے کسی بھی جگہ سے لے کر ہم اس کو ڈال سکتے ہیں سب سے پہلے انسٹ میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے بلینگ پیش فور نیو پیش ہمیں ایک نیو پیش ہے یہ ہم یہاں پر بلینگ پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد اب یہاں پہ میں نے کچھ لکھا گا یہاں پہ انسٹ پکچر یہاں پہ آنے کے بعد یہاں اس جگہ مجھے پکچر چاہیے تو سب سے پہلے جانا تو ہوگا آپ کو انسٹ کے اوپر انسٹ ٹیپ کے اوپر دیکھنے کے بعد یہاں پہ پکچر لکھا ہوا ہے پکچر پہ آپ کلک کر لیں کلک کرنے کے بعد دو مزید آپشنز آپ کے پاس سارے ایک فوٹو براؤزر ہے ایک ہمارے پاس پکچر فرام فائل ہے فوٹو براؤزر میں اگر آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو جہاں پہ آپ ریسنٹ اوپن کرتے ہیں یا آپ کے پاس جو پکچر آپ کے پاس سیو ہیں وہ آپ یہاں سے براؤز کر سکتے ہیں یا اگر آپ اس سے آرلی جو ورجن میں جاتے ہیں جو اس کے اندر موجود یعنی اس پیکج کے ساتھ جو پکچر سے وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمیں فرام فائل جو کہ ہمارے ہارڈ ڈس کے اندر موجود ہیں وہ پکچر چاہیے مرضی کے پکچر تو ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور پھر یہاں سے جا کے مائیکروسافٹ ورڈ کے جس جگہ آپ کے پاس پکچر موجود ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میرے پاس دیکسٹوپ یہاں پکچر ہے اس کو کلک کرنے کے بعد یہاں سے جو بھی پکچر سے اس کے ساتھ آپ پریویو بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں دیکھیں جو آپ پکچر یہاں لے کر آنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ میں یہ فورٹ پکچر کو لے کر آنا چاہ رہا ہوں جس انسرٹ پہ کلک کرنے یا مائیکروسافٹ ورڈ ٹوٹاون سکس میں پکچر انسرٹ لکھا ہوگا اب دیکھیں یہ پکچر اس سائز میں اس کے جو اریجنل سائز ہے وہ اسی میں آگے جو ریزولوشن پہ یہ پکچر بنی ہے اب ہم اس کو ری سائز کرنے کے لئے یہاں سے ایک سائٹ سے پکڑ کے آپ اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں چھوٹا کر لیں یہاں برزی اس کو ریڈیوز کر سکتے ہیں آپ اس کو بڑا کرنا چاہیں تو ایسے ہی سائٹ سے کینچ کہ اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد آپ اس پکچر کو یہاں سے مزید چھوٹا کریں اور اب اسی پکچر کو اٹھا کے اگر میں رائٹ سائٹ پہ ادھر رکھنا چاہ رہا ہوں تو آپ دیکھیں یہ میں یہاں سے لے کے ادھر رکھنا چاہ رہا ہوں لیکن آسان جی سے وہاں پہ پلیسمنٹ نہیں ہوئی تو اس کے لئے یہ یاد رکھیں ہمیشہ کہ جب بھی اس طرح کے کوئی اوبجیکٹ یا کوئی بھی آپ پکچر اٹھا کے ایک جگہ پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں لیکن ایزیلی موو نہیں ہو رہے ہیں تو اس وقت آپ نے یہاں اسی پکچر کو اوپر کلک کرنا کلک کرنے کے بعد ٹاپ پہ آپ کو نظر آجے گا پکچر فارمیٹ آفشن یہ ٹیپ اس میں دیکھیں مختلف آفشنز جب آپ پکچر پر کلک کرتے ہیں تو سامنے اپیر ہوتے ہیں ورنہ یہ ڈیسپیر ہی رہتے ہیں یہاں سے آکے آپ دیکھیں ٹیکسٹ ریپنگ کے نام سے یہاں پہ ایک آفشن ہے ٹیکس ریپنگ یہ آفشن اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کلک کرنے اور اس میں مزید یہاں پہ آپ کے پاس آفشنز آویلیبل ہے اس میں سے سکوئر کرنا چاہ رہے ہیں ٹائٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ ٹاپ این باٹم بہائن ان فرنٹ آف ٹیکسٹ یہاں پہ چونکہ ہمیں اس کو ذرا ٹائٹ کرنے ٹائٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ پکچر آپ آسانی سے جی جگہ لے کے جانا چاہ رہے ہو یہ وہ ٹیول کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ادھر رکھ لیں جس جگہ آپ آسانی سے اس کو موو کر سکتے ہیں اچھا پھر ایک اور پکچر میں جی سے پیرلل میں چاہیے تو اس وقت میں دوبارہ انسٹ پہ جا کے یہاں سے پکچر فرام فائل پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے دوسری جو پکچر ہے اس کو ہم یہاں پہ انسٹ کر لیتے ہیں اب دیکھیں جہاں وہ جگہ پہلے سے بنی وہ اس پہ آکے خودی رکھے اب ہم اس کو ریڈیوز کرتے ہیں پکچر سائز کو چھوٹا کرتے ہیں اور اسی کے برابر جا کے ہم اس کو جس چھوڑ دیتے ہیں کسی بھی سائٹ سے آپ اگرے کے اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں ایسے اب دیکھیں یہ چھوٹا سا ہوگیا پکچر اب آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اس کو بھی اگر آپ پلیسمنٹ یہاں رکھنا چاہ رہے ہیں تو سیم آپ نے ٹائٹ کر لینا ہے اور آپشن کو آپ اٹھا کے دیکھیں اب آپ کے مرضی سے جس جگہ آپ رکھنا چاہ رہے ہیں اس کو ایزی لے رکھ سکتے ہیں اور سائز بھی اس کے آپ کم یا برابر اپنے مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ پکچر پلیسمنٹ ہے اس کے بعد مزید آپ پکچرز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں مائیکرو سافٹ برڈ میں آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر یہاں پہ لکھنا چاہ رہے ہیں آپ کسی بھی جگہ تو آپ لکھنے کے لیے یہاں پہ فسٹ میں آئیں اور یہاں پہ لکھ سکتے ہیں آپ اور سائز اس کے آپ کر لیں چھوٹے اور یہاں پہ میں ٹویل پہ یہاں پہ لکھنا چاہ رہا ہوں میں رینڈم ٹیکس لے لیتا ہوں رینڈم ٹیکس لینے سے ہمیں کچھ ٹائپ کرنے کے ضرورت نہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو دوبارہ اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے ٹیکس ٹریپنگ پہ جا کر یا اس کو یہاں پہ جسٹیفائی کرتا ہوں تاکہ یہ سائٹ پہ رابر ہو جائے اب اگر میں اس پکچر کو تھوڑا سا گر میں نیچے لے کر آوں گا تو اب یہ دیکھیں یہ پکچر اس کے آگے پیچھے کو جا رہا ہے اب یہ دیکھیں ٹیکس جہاں پہ میں نے وہاں پہ ٹائٹ کیا تھا تو جہاں جہاں میں لے کر جا رہا ہوں اب یہ ٹیکس ٹاپ آسانی سے وہاں پہ اس کو موو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو اگر آپ چھوٹا کرتے ہیں تو مزید اس میں آپ یہ دیکھیں اس کو ایسے بھی آپ جس جگہ کارنر پر رکھنا چاہیں سنٹر پر رکھنا چاہیں یہ ٹیکسٹ آگے پیچھے کو اس کے کورپ ٹائٹ ہو جاتے ہیں یہ اس طرح سے آپ کو دکھائی دیں گے اگر میں چاہتا ہوں گا یہ پکچر اس کے بیک سائٹ پہ جائیں تو پھر دوبارہ واپس پکچر آفشن پہ جانے کے بعد یہاں سے آپ نے ٹیکسٹ ریپنگ پہ جانے اور یہاں سے بہائن ٹیکسٹ کر لیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیکسٹ جو ہے اوپر کو اور پکچر اس کے بیک سائٹ پہ چلی گئی ہے اور آپ آسانے سے اب آپ اس کو ری سائز کر لیں کوئی ٹیکسٹ الائنمنٹ کے اوپر کوئی سیکوینس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا یہ نیچے آپ واپس اس کو ان فرنٹ آف ٹیکسٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ رکھیں نیچے کا آپشن ہے ان فرنٹ آف ٹیکسٹ اب آپ اس کو واپس اوپر دیکھ سکتے ہیں اور چونکہ یہ ان فرنٹ آف ٹیکسٹ ہے اس لئے اب ٹیکسٹ کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑھڑا کوئی فرق نہیں پڑھڑا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جب میں پکچرز کو جہاں جہاں موو کروں وہاں ٹیکسٹ آگے پیچھے کو سائیڈوں پہ ہو جائیں تو اس وقت آپ نے اس کو ٹائٹ کر لینا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیریلل ہر سائیڈ سے برابر برابر جہاں تک آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں وہ چھوڑ سکتے ہیں یہاں آپ چاہتے ہیں کہ ٹیکسٹ پکچر کے ٹاپ این باٹم پہ رہیں تو اس وقت آپ نے یہاں پہ ادھر سے یہ دیکھیں ٹاپ این باٹم پہ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اب سائیڈوں پہ پکچر نہیں آئے گی پکچر کے سائیڈوں پہ ٹیکسٹ نہیں آسکتے آپ اس طرح بھی اس کو سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اور یہاں سے اس کو آپ دوبارہ ٹائٹ کر لیں تو واپس یہ طرح آسکتے ہیں آپ اس کو یہاں رکھنا چاہ رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے یہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں اسی طرح پکچرز کو اگر آپ چاہ رہیں گے یہ فریمنگ آجائیں اس کے پر اور یہ تھوڑا سا یہاں پہ ہم چاہ رہیں کہ جی اس پکچر کو میں ٹیکسٹ کو نیچے کرتا ہوں اور اس پکچر کو دیکھتا ہوں کہ اس میں فریم آجائیں اچھا جی اسی پکچر پر ڈبل کلک کر لیں اور اوپر ٹیپ آپ کے پاس یہ آپشنز ہے پکچر فارمٹ آپشنز اس پہ جانے کے بعد اگر آپ چاہ رہے گے جی ریموو بیکگراؤنڈ بیکگراؤنڈ جو پکچر ہے اس کو ریموو کر لیں ٹھیک ہے جی آپ یہ دیکھیں بیکگراؤنڈ یعنی اس پکچر کے اس ابجک کے بیکگراؤنڈ یہاں سے آپ ختم بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ مایکرو سافٹ ورڈ ٹو تھاؤنڈ سیون ان میں ایس ایچ کوئی آپشن نہیں ہے لیکن یہ جو آپ کے ٹو تھاؤنڈ سکسٹین ہے اس میں آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے تو آپ اس طرح بھی آپ یہاں پہ ہی اس بیکگراؤنڈ کو ہٹا سکتے ہیں اگر آپ اس کو واپس لے کر آنا چاہ رہے ہیں تو آپ کنٹرول زی یا انڈو گے مدد سے آپ اس کو واپس بھی اوریجنل اس کے پوزشن میں لے کر آ سکتے ہیں تو یہ پکچر فارمنٹ میں یہ جو آپشن ہے اسی کے لئے چینج پکچر اس کے جگہ کوئی اور پکچر آپ لے کر آنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ اس کے جگہ ہم چاہ رہے ہیں کہ پکچر رومیٹو یہ انسٹ ہو جائیں تو اب آپ تیکھ سکتے ہیں کہ پکچر یہ انسٹ ہو گئی برائٹنس آپ اس کے کم کرنا چاہ رہے ہیں زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کے آپ سوفٹن کرنا چاہ رہے ہیں یہ تمام آپشنز اس میں موجود ہیں یہ کلک اینڈ چیک آپشنز ہیں کلک کریں اور چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں کلر آپ اس کو اگر آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں کلر سچیریشن آپ اس میں دیکھیں اگر یہ کلر ہے آپ اس کو بلیک ان وائٹ میں یا اس کو انورٹ کلر میں کرنا چاہ رہے ہیں 기자، و inserted car signed ott and white بلیکن وائیٹ مایٹ فstar میں۔ یہاں سے ہی آپ اپنے تشئیر کو change کر سکتے. اسی طرح اس کو اگر آپ یہاں سے change کرنا چاہ رہے ہیں جیسے اس کو frame کرنا چاہ رہے ہیں veio دیکھو اس میں آپ اچھے فرم ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں。 کرنا چاہ کے آپ اس کے angle change کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ اس کو سوفٹ ایچ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ یہاں پہ آویلیول ہیں اس کو آپ آسانی سے یہاں پہ لگا سکتے ہیں میں اس کے اوریجنل کلر میں واپس لے کر آنا چاہتا ہوں تو یہاں سے میں پہلے اس میں سے کوئی کلر اس میں بے شمار آپشنز ہیں آپ کوئی بھی آپشن کے اوپر کام کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں چیک کریں چیک کرنے کے بعد آپ اس کو مزید اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں تو اس طرح کے پکچر آپ آسانی سے مائکرو سوفٹ ورڈ میں بنا سکتے ہیں اور اسی طرح آپ دیکھیں یہ پکچر میرے پاس ٹاپ پہ ہے اور یہ باٹم پہ ہے یہ پکچر باٹم پہ ہے تو اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ پکچر بیک پہ جائیں اور یہ جو پیچھے ہولی پکچر ہے وہ فرنٹ پہ آجیں تو میں اس پکچر پہ سیلیٹ کرتا ہوں اسی پکچر فارمٹ آپشن کے اوپر ہی یہاں پہ جیسے کی میں نے پہلے بتایا اس کے علاوہ بھی یہاں پہ دیکھیں سینڈ ٹو بیک برنگ ٹو فاروڈ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہ آلریڈی برنگ ٹو فاروڈ ہے میں اس کو کلک کر کے سینڈ بیک کر لیتا ہوں اب دیکھیں یہ بیک سیڈ پہ چلیئے اسی طرح آپ اس کو کلک کر کے اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں سینڈ بیک کر لیئے پیچھے سے یہ اس کو فرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں برنگ ان فرنٹ لے آسکتے ہیں سو اسی طرح اس پیکچر کو آپ اپنے مرضی سے یہاں مائیکرو سافٹ ورڈ میں کسی بھی جگہ آپ فارمٹ کر سکتے ہیں یہ سپیشلی آج جب کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں کوئی اسائنمنٹ آپ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس وقت یہ بہت کام آ سکتا ہے یہ ساری چیزیں اگر ان چیزوں کو اگر آپ سمجھتے نہیں ہیں تو یہ کافی پریشانی کے سبب بن سکتے ہیں آپ کے لیے سو ان کو صحیح سے آپ ان کے پریکٹس کریں سو hope so see you next time bye